اسلام علیکم حال ہوگا ٹھیک ہے اور سب سے پہلے امران اسماعیل نے ٹویٹ کر دیا یہ جب جو ہی پانچ بجے پولنگ ساتم ہوئی نا پانچ بجے اسماعیل ٹویٹ کہتے ہیں مبارک وہ ہمارا میر بن گیا ہے وہ جو گورنر امران خان نے بنایا تھا ایک پی ٹی آئی کا اچھا جی اب صورتحال یہ ہے کہ جناب علی وہاں پہ ایمکیم نے بائیکارٹ کیا آپ کو بتائیے ایمکیم نے بائیکارٹ کیا اور ایمکیم کے بائیکارٹ کے بعد تو دوسرے نمبر پہ کراچی میں پی ٹی آئی تھی پی ٹی آئی تھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ انہوں نے آٹھ نو سیٹیں دھندلی سے جیتی ہوئی تھی تو ان کو نمبر وانا آنا چاہیے نا تو یہ نمبر اینڈ پہ ہے آخری نمبر پہ ہے ابھی ریزلٹ آ رہے ہیں اس وقت کی میں تازہ ترین رپورٹ بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی نے کہا ہم سو سے زیادہ سیٹوں سے اوپر پہ ہے پی ٹی آئی والے پی پس پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تقریباً اسی سیٹوں پہ آگے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ان کا جو پی ٹی آئی کہہ وہ چالیس سے ہے چالیس سیٹوں کا ہے یعنی کہ یہ سب سے اینڈ پہ جا رہی ہے نا اینڈ پہ جا رہی ہے بعد یہ ہے کہ ان کے دھندلی کرتے ہوئے وہ پکڑے بھی گئے فردوس وہ جو عورتوں والا نام ہے اس کا فردوس نکوی فردوس نکوی تو وہ دھندلی کرتے ہوئے سیلے کھولتے ہوئے پکڑے بھی گئے ہیں وہ والے آپ کو پتہ ہے نا وہ دکھا رہے ہیں بار بار دکھا رہے ہیں تو ابھی کلیم تو سارے کر رہے ہیں کہ جناب ہم جیت رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں لیکن مجھے جو فون آئے ہیں ایک دو دوستوں کے کراچی سے اور ہیدرابا سے انہوں نے کہا ہے جی پی ٹی آئی سب سے نیچے ہے نیچے ہے میں کہتا ہوں اس کو اور نیچے زمین کے اندر لے جاؤ ہر جگہ سے جو فسادی جماعت ہے جو فتنے والی جماعت ہے جس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دو اسمبلیاں توڑی ہے خواہش پوری کرنے کے لیے پاکستان کا نہیں سوچا تو اس کو تو اور نیچے جانا چاہیے نا جانا چاہیے اس کو نیچے تو تازہ درین یہ صورتحال آپ کو ہم بتا رہے ہیں ابھی اس وقت ہے تقریب پہ نو بجے ہیں تو فائنل ریزلٹ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب کہیں ہکے ہوئے ہیں دھاندلیوں کے الزام لگ رہے ہیں کہیں کیا ہو رہے ہیں پی ٹی آئی والے الزام سارے تینوں الزام لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تینوں اب بات یہ ہے کہ کون جیت رہا ہے کون نہیں ابتدائی طور پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا صفایہ ہو گیا ہے اب اس کا جو فائنل ریزلٹ ہے وہ آپ کو اگلے وی لاغ میں بتائیں گے تقریباً گیارہ بجے گیارہ بجے بتائیں گے یہ اب تک کی رپورٹ ہے نو بجے تک کی رپورٹ ہے اب تک کی تو گیارہ بجے دیکھیں گے کون جیتا ہے اور کون نہیں جیتا اور دوسرا یہ جناب آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کپک کی اسمبلی منگل والے دن توڑیں گے منگل والے دن ٹھیک ہے حالانکہ منگل والے دن گوشتی چھٹی ہوں دی یہ دن پتہ یہ اچھا جی منگل والے دن توڑے گا پہلے ایک لاتوں دی ٹوٹی ہے پجاب آلی ہون دوسری بھی ٹوٹے گی اور اے ہی حال فیزیکلی بھی ہون ہے سیاسی دور پہ کہہ رہا ہوں کوئی میرد پرچہ نہ کر آ دینا کوئی ایک ٹانگ ٹوٹی ہے نا اس کی دوسری بھی ٹوٹے گی ایک پجاب اسمبلی کی ٹانگ ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور دوسری کے پی کی ہے وہ ٹوٹنے والی ہے منگل والے دن لگ پتہ کے جب امران نے اسمبلی توڑ دے ہی کہہ دی ہے کہ جناب کافلیک والوں یہ تو تھا نا خبریں آ رہی تھی اندر کی خبریں کہ جناب انہوں نے تیس سیٹیں ٹوٹل جی بیس ایم پی اے کی اور دس سیٹیں ایم اے نے کی پرویز علائی نے امران خان سے منوایا تھا اب امران خان کہہ رہا ہے کہ جناب تسی پی ٹی آئی چی شامل ہو اپنی پارٹی زم کرو پہلا دھوکہ پہلا دھوکہ بڑا دھوکہ بڑا یوٹن اور ساتھ جی وہ اپنے ماں پہ اوہ دنی توڑا کتھیں بڑھے گا امران خان آہا اس کے وہ بہنوئی ہے حفیظ اللہ نیازی اس کا ہے انام اللہ نیازی کا ہے اپنے کسی کزن کا ہے یہ تو اپنے ریل کزن کے ہے وہ ارفان اللہ صاحب وہ نجیب اللہ صاحب کے جنازے پہ نہیں گیا تھا یہ تو یہ کسی کا نہیں ہے بھئی اے صرف اپنے صرف اپنے اور پرویز اللہی کو سدا ضرور ملے گی دیکھ لینا اس نے پاکستان کے ساتھ کھلوار کی ہے اس کو سدا ملے گی اور سدا یہی ہے کہ اگلی دفعہ اوہ زیرو تے آ جائے گا ابھی تو اس کے تھے نا ووٹ دس ووٹ تھے اب اوہ زیرو پہ آ جائے گا دیکھ لینا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے گے تم کو بھی لے ڈوبے گے مولانا فضل رمان صاحب کے پی کے میں ایکٹیو ہو چکے ہیں اور انہوں نے آج بہت بڑا جلسہ کیا ہے وہاں پہ لوگوں نے کافی شمولیت کا اظہار کیا ہے موجودہ امینے جو عمران خان کے سٹنگ امینے تھے اس میں موسیٰ زئی قبیلے کے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے ہیں جمعیت علماء اسلام میں کے پی کے میں اسلام رئیسانی جو وزیرعالہ صاحب کا رہے وہ ہوئے بلوچستان میں تو بلوچستان میں اور کے پی کے میں مولانا فضل رمان صاحب بازی لے جائیں گے اور وہ پہلے بلدیاتی الیکشن میں بازی لے گئے تھے آپ کو پتہ ہے نا تو ادھر سے عمران خان کے پہلے صفایہ ہوا ہے اور اس لیے تو یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرا رہا تھا آپ اس کو لاکھ پتہ جائے گا یقین کریں لاکھ پتہ جائے گا انہوں پتہ لگے گا کنے بھی ہیں دا سوہ ہوندے ہیں انہوں پتہ لگے گا عمران خانوں کیونکہ جو اپنی ذات کا سوچتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک کا سوچتے ہیں اپنی قوم کا سوچتے ہیں یہ اپنی ذات کا سوچتے ہیں اپنے پیٹ دا پیٹے جو نہیں روٹیاں جو عمران کہندہ ہے ساریاں گلنگ کھوٹیاں اپنے پیٹ دا ہی سوچنا اللہ صرف پہلا لیڈر ہے عمران خان اپنے پیٹ کا یہ اپنے پیٹ کا سوچتے ہیں تو اس میں پرویز الائی کے ساتھ دھوکہ یہ ہوئے ہے کہ عمران خان نے کہہ دیئے کہ یار تسی جڑنا طریقہ صاف میں زم ہو جائے کاف لیگ زم ہو جائے ایک دفعہ تو پرویز الائی انجو ہے اے کی کہہ رہے عمران لیکن ہنو کی کر سکتے کی کریے ہن کی کریے دل ساڑھا چوری ہو گیا کی کریے آج کل گاڑا بڑا مشہور ہوئے پرانا گاڑا مشہور ہوئے کی کریے ہن کی کریے دل ساڑھا چوری تو انہوں نے چوری کر لی ہے یہ جو پرویز الائی ہے نا یہ یہی گانہ گائے گا کی کریے کی کریے دل ساڑھا چوری ہو گیا ٹھیک ہے یہ والا کرے گا اور یہ پہلا دھوکہ ہے عمران خان کا عمران خان کسی کا سگا نہیں ہے کسی کا سگا نہیں ہے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں کہ جناب یہ والی ویڈیو ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو واضح بتائیں کہ فیلحال پی ٹی آئی کا صفایہ ایسے ٹھیک ہے ہاں وہ جیتے ہیں آپ بھی ہائی ٹی جیتے ہیں ابھی جمعیرات والے دن ہم وہ کریں گے قرآن دازی تو اس میں دس سبسکرائبر چاہیے قانونی ٹی وی کے دس سبسکرائبر آپ کر کے تو ہائی ٹی منصف آوان ایڈوکیٹ کے ساتھ ہائی ٹی منصف آوان ایڈوکیٹ کے ساتھ فائیو سٹار ہوتل میں آپ کریں اور دس بندوں کا سبسکرائب کر کے مجھے بتائیں اور بتانا آپ نے کس پہ ہے اس نمبر پہ زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیو سیون فائیو ٹو اس کے اوپر آپ کال کر کے بتائیں ویڈس اپ کا نمبر ہے انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ ہائی ٹی کریں فائیو سٹار ہوتل میں ہائی ٹی جیتے انفیکٹ جیتے دس سبسکرائب چاہیے کانونی ٹی وی کے لیے اوکے جی خدا حافظ خدا حافظ مجھے مجھے مجھے